یہاں پر ہم آپ کو اپن کر کے دکھاتے ہیں ابھی مشین چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے اس میں آٹک گوندہ جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ آٹک گوندنے کی مشین کا ریویو شیئر کروں گی یہ بہت ہی ہیلپفل آئیٹم ہے خاص کر ان خواتین کے لیے جن کے لیے آٹک گوندنا بہت بڑا مسئلہ ہے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے وہ ہیوی کام نہیں کر سکتے تو صرف ایک بٹن چلائیں اور منٹوں میں آٹک گوندے تو چلیے ریویو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے اس طریقے سے جو اس کا کور ہے وہ ان ہکس میں بند ہو جاتا ہے اب ہم اس کا باؤل نکالیں گے باؤل سے پہلے اس میں ایک بلیڈ لگا ہوتا ہے اس کو ہم نکال لیں گے پلاسٹک کا یہ بلیڈ بنا ہوا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹیل کا باؤل لگا ہوا ہے اس میں آپ ایک ٹائم پر 2.2 kg آٹا اس میں آپ ایزیلی گوند سکتے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے نکال لیں گے اس کو فکس کرنا بہت ہی آسان ہے اس کو ہم جب دوبارہ فکس کریں گے تو اس طریقے سے فکس کر لیں گے یہاں پر اس کا ہک بنا ہے اس میں ہم نے اس کو فکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے بلیڈ کو لگانا ہے اب ہم اس میں آٹا ڈالیں گے اس طریقے سے کسی بھی چھوٹے برطن کے ساتھ آپ اس میں آٹا ڈال لیں اس کے ساتھ آپ کو مینول بک ملے گی جس میں آپ کو آٹے کی مقدار اور ساتھ میں پانی کے ایمل وغیرہ بتا دیئے گئے ہوں گے جس کی مدد سے آپ ایزیلی آٹا گوند سکتے ہیں یہاں پر ہم نے 1250 گرام آٹا لیا ہے نمک ہم اس میں اپنے حساب سے ڈالیں گے 1 ٹی سپون کے برابر میں یہاں پر نمک ڈال رہی ہوں اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے 900 ایمل تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے یہ پلاسٹک کا گلاس اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا یہ 900 ایمل کا گلاس ہے اس طریقے سے ہم اس کو لوگ کر لیں گے کور کو جب تک آپ لوگ نہیں کریں گے تو مشین صحیح فانکشن نہیں کرے گی کور ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس کا ٹائمر آن کریں گے ٹائمر میں یہاں پر پانچ منٹ دی ہوئے جو مینول بک آپ کو دی جائے گی اس میں جو ہے تو جس مقدار میں آپ آٹا گون دیں گے اسی مقدار کے مطابق آپ کو وہاں پر ٹائم بتا دیا گیا ہوگا جتنی مقدار میں ہم نے یہاں پر لیا ہے 1250 گرام آٹا لیا ہے تو اس کے لئے ہم لیں گے یہاں پر پانچ منٹ اس کو ہم اس طرقے سے چلا دیں گے مشین کو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طرقے سے یہ کام کر رہی ہے اس کور کے اوپر آپ کو ہالز نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی کم ہے اور ساتھ ساتھ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ اس میں اوپر سے پانی ڈال سکتے ہیں جب اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا یہ خود ہی رک جائے گی آپ کو اسے بند کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آٹا بنانے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ڈو بنانے کیلئے بھی کام آئے گی جیسے کہ آپ پیزا وغیرہ بناتے ہیں یا کیک وغیرہ بناتے ہیں یا کیمے میں مسالہ جات کو یک جا کرنا ہو یا کوئی بھی ٹھوس ایسی چیز جس کو آپ یک جا کرنا چاہیں اس میں آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں سوائے لیکویڈ چیز کے یہاں پر ہم آپ کو اپن کر کے دکھاتے ہیں ابھی مشین چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے اس میں آٹا بھونڈا جا رہا ہے بلکل ہی اس میں جو لمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو جائیں گے پانچ منٹ اس کے مکمل ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھول لیں گے آٹا اچھے طریقے سے گون چکا ہے اب ہم باؤل کو مشین سے نکال لیں گے آٹے کو باؤل سے نکالنے سے پہلے ہم ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا کر لیں گے بلیڈ کو ہم نے صاف کر کے بیچ میں سے ہٹا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند ہی منٹ میں بینے کسی جنجٹ کے بہت ہی آسانی سے ہم نے آٹا گون لیے اور اب باری آتی ہے مشین کی صفائی کی آپ اس کو ایزیلی آسانی سے دھو سکتے ہیں جیسے آپ نارملی بھرتن دھوتے ہیں تھنڈے پانی سے گرم پانی سے آپ اس کو دھو سکتے ہیں اس کے بلیڈ کو بھی آپ دھو سکتے ہیں اور اس کے دھکن کو بھی آپ دھو سکتے ہیں مشین کو آپ نے گیلے تولیے کے ساتھ صاف کرنا ہے اندر باہر سے اچھے طریقے سے آپ نے صاف کر لینا ہے اگر آپ یہ آٹا گوننے کی مشین خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کریں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ریویو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ